ساتھیوں آج ہمارے گروپ کی کور گروپ کی میٹنگ ہوئی ہے اور جو گھٹنا کرم چل رہا ہے دیش کی اندر اندولن جو چل رہا ہے اس کے بارے آج جو فیصلہ لیا ہے وہ یہ فیصلہ لیا ہے کہ آہ اسکی ایم اور نون پولٹیکل جو دو گروپ الگ الگ کام کر رہے ہیں اور آہ ان کو ان سے نیگٹیوٹی جو ہے وہ کسانوں میں فیل رہی ہے کہ اکٹھے ہو کے کام کرنا چاہیے اور سرکار بھی اس وقت جو ہے وہ کسان اندولن پہ ہیوی ہے اور اسے جو ہے سرکار بھی ماننے کے موڑ میں نہیں ہے تو آج ہم نے فیصلہ لیا ہے کہ ہم دونوں پارٹیوں کے آگے اسکی ایم اور جو نون پولٹیکل ہیں ان دونوں بھائیوں سے ہاتھ جوڑ کے پرارتنا کریں گے ہم نے گیارہ میمری ٹیم بنا دی ہے جو دونوں سے زم پرک کرے گی ٹیلی فنوں پہ بھی زم پرک کریں گے کہ آپ دونوں ہی کٹھے ہو جائیں اور آہ جو ادھر سے بھی دو تین آدمی دے دیں ادھر سے بھی دو تین آدمی دے دیں ایک ٹھیک میٹری بنا لیں ایک ٹھا اندولن چلے اور ہم اس میں بلکل چھوٹے بن کے کام کرنے کے لیے تیار ہیں جو بھی ان کی کول ہوگی ہم اس ہر کول کو ایکسپٹ کریں گے ہمارا گروپ ہم بلکل مطلب جو ہے نمرتہ سے ان کے آگے اپیل کریں گے اور یہ آج کا فیصلہ ہے اور اس کے آگے امید ہے کہ دونوں ہمارے بھائی ماننے گے اور یہ اندولن کا جو ہے آگے روپ ریخہ بدلے گی اور اس کے بعد جو باقی زنگن بھی کہیں الگ الگ اندولن کر رہے ہیں ان سب کو بھی ہاتھ جوڑ کے اکٹھا کرنے کی کوشش کریں گے اور آج کھیڑی چوپٹا پہ بھاری لٹھی چارج ہوا ہے وہاں کسانوں کے پر ہم سرکار کو چتاونی دیتے ہیں کہ سرکار اس طرح سے نہ کرے اپنا رویہ ٹھیک کرے اس طرح سے اتیا چار جیسے انہوں نے کھنوری بورڈر پہ جا کے بھی سیول میں بھی لوگ تھے پکڑ کے ٹانگیں توڑی ہیں پیٹ پیٹ کے برا حال کر دیا ہے ایک آدمی کو باڈر سے دو کلے پیچھے گوڑی ماری ہے کھیت میں اور اس طرح سے جو سرکار کر رہی ہے ٹریکٹرن کے توڑ دیئے ہیں آج وہاں پہ جاتھی چارج کر دیا ہے ان کاموں پہ سرکار جان بوجھ کے کسانوں کو بڑھ کرنا چاہتی ہے اور اس اندول کو اگر کرنا چاہتی ہے ہم ایک بار اپیل پھر کرتے ہیں سرکار سے کہ اس طرح سے کرنا بند کرے ورنہ اس کا رزلٹ جو ہے سرکار کے سامنے اچھا نہیں آئے گا ساتھیوں آج ہمارے گروپ کی کور گروپ کی میٹنگ ہوئی ہے اور جو گھٹنا کرم چل رہا ہے دیش کے اندولن جو چل رہا ہے اس کے بارے آج جو فیصلہ لیا ہے وہ یہ فیصلہ لیا ہے کہ آہ اس کے ایم اور نون پولٹیکل جو دو گروپ الگ الگ کام کر رہے ہیں اور آہ ان کو ان سے نیگٹیوٹی جو ہے وہ کسانوں میں فیل رہی ہے کہ اکٹھے ہو کے کام کرنا چاہیے اور آہ سرکار بھی اس وقت جو ہے وہ کسان اندولن پہ ہیوی ہے اور اس سے جو ہے سرکار بھی آہ ماننے کے موڑ میں نہیں ہے تو آج ہم نے فیصلہ لیا ہے کہ ہم دونوں پارٹیوں کے آگے اس کے ایم اور جو نون پولٹیکل ہیں ان دونوں بھائیوں سے ہاتھ جوڑ کے پرارتنا کریں گے ہم نے گیارہ میں ہم نے ٹیم بنا دی ہے جو دونوں سے سمپرک کرے گی ٹیلی فنوں پہ بھی سمپرک کریں گے کہ آپ دونوں اکٹھے ہو جائیں اور آہ جو ادھر سے بھی دو تین آدمی دے دیں ادھر سے بھی دو تین آدمی دے دیں ایک ٹھیک میٹری بنا لیں ایک ٹھا اندولن چلے اور ہم اس میں بلکل چھوٹے بن کے کام کرنے کے لیے تیار ہیں جو بھی ان کی کول ہوگی ہم اس ہر کول کو ایکسپٹ کریں گے ہمارا گروپ ہم بلکل مطلب جو ہے نمرتہ سے ان کے آگے اپیل کریں گے اور یہ آج کا فیصلہ ہے اور اس کے آگے امید ہے کہ دونوں ہمارے بھائی مانیں گے اور یہ اندولن کا جو ہے آگے روپ ریخہ بدلے گی اور اس کے بعد جو باقی زنگن بھی کہیں الگ الگ اندولن کر رہے ہیں ان سب کو بھی ہاتھ جوڑ کے اکٹھا کرنے کی کوشش کریں گے اور آج کھیڑی چوپٹا پہ بھاری لٹھی چارج ہوا ہے وہاں کسانوں کے پر ہم سرکار کو چھتاونی دیتے ہیں کہ سرکار اس طرح سے نہ کریں اپنا رویہ ٹھیک کریں اس طرح سے اتیا چار جیسے انہوں نے کھروری بورڈر پہ جا کے بھی سیول میں بھی لوگ تھے پکڑ کے ٹانگیں توڑی ہیں پیٹ پیٹ کے برا حال کر دیا ہے ایک آدمی کو بادر سے دو کلے پیچھے گوڑی ماری ہے کھیت میں اور اس طرح سے جو سرکار کر رہی ہے ٹریکٹروں کے توڑ دیئے ہیں آج وہاں پہ جاتی چارج کر دیا ہے ان کاموں پہ سرکار جانبوجھ کے کسانوں کو بڑھ کرنا چاہتی ہے اور اس اندول کو اگر کرنا چاہتی ہے ہم ایک بار اپیل پھر کرتے ہیں سرکار سے کہ اس طرح سے کرنا بند کرے ورنہ اس کا رزلٹ جو ہے سرکار کے سامنے اچھا نہیں آئے گا